اس میں ہم انشاءاللہ باری باری سب بچوں کو بات کرنے کی بھی دعوت دیں گے کہ آؤ اور آ کر سرکار کے موجزات برکات فیوز کے بارے میں بتاؤ تو سلمہ تاجی صاحبہ کی طرف میں بات کر رکھ موڑتا ہوں جی سلمہ تاجی صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی کچھ بات کریں گی ماشاءاللہ بہت خوب سلمہ تاجی صاحبہ اور جو ہے وہ کسر نفسی سے کام لیا سلمہ تاجی صاحبہ نے بہت سارے اپنے مشاہدات کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے وہ پہلو تحی کی اپنے مراتب کے بارے میں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں جو کچھ انہیں آتا ہوا رمضان اور مبارک میں جو انہیں بشارت ہوئی اور پھر اس بشارت کے نتیجے میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں اس نیوز کا ان کو کنفرم ہو کر مل جانا اور پھر اسی مہینے جو ہے وہ گلدستہ شریف اور جو ہے بابا صاحب کا شجرائے پور نور سرکار تاجل اولیاء شاہنشاہ ہفتے اقلیم قطب مدار عالم آج ہم قطب مدار عالم پہ بھی ڈسکس کریں گے تو یہ سارے جو چیزیں سلمہ تاجی صاحبہ گوڈ نیوزز شیئر کرنا چاہتی تھی تو وہ اسکپ کر گئی کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے جی سلمہ تاجی صاحبہ کچھ فرمانا چاہیں گی نہیں نہیں آپ کو جو آپ کو عطائیں ہوئی ہیں رمضان المبارک میں کیونکہ آج کا جو سیشن ہے بہت سارے بچوں کی جو عطائیں ہیں اس کو بھی ہم باری باری اجازہ لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بابا جان کی عطا ہو گئی چادر آگئی اور ہم سب کو زیارت دی ہو گئی بابا صاحب نے چادر آپ کو بھیجوائی تو بڑی گہری باتیں ہیں ماشاءاللہ اور کچھ کہنا چاہیں گی پھر آگے کے لیے بہرحال ابتدائیہ تو یہ ہے کہ عید کا موقع ہے سارے تاجیوں کے لیے میں نے گروپ میں دعائیں بانٹی ہیں جو دعائیں بانٹنے کا کہا گیا تھا تاجیوں کے اہل خانہ کو ان کی سات نسموں کو جیسے میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی ایک دبا حق تاج ہول تاج کہہ دیا یا گروپ میں آ گیا یا گروپ میں دیکھ لیا تو عطا کا جو فیضان ہے مرشدی طرف سے چلا آ رہا ہے اب ٹاپک آج کا روحانی کلاس بیسیکلی اسے کہیں یا کچھ بکھیری ہوئی باتیں کہیں یا کچھ بھی اس کو نام دے دیں تو ایک انفارمل ڈسکشن چاہ رہے تھے ہم کہ رمضان المبارک کے بعد یہ سلسلہ شروع کیا جائے چاہے ان بحث و مباحثے پر ان واقعات پر بابا صاحب کے نور کے بارے میں ہمارے اوپر بات کرنے پر جتنی بھی تنقیدیں ہوتی ہیں بہرحال وہ تنقیدیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں جس قطر ہمارے کام کو سراحا جاتا ہے پوری دنیا میں بابا صاحب نے جو مردبہ بکشا ہے اپنی جو ہے اسلوب عطا کیا سرکار بابا صاحب نے اس گروپ کو اپنا رنگ عطا کیا اس گروپ کو اپنا نور عطا کیا اس گروپ کو تو اس گروپ کے ذریعے بدولت یہ بڑھتا چلا جائے گا تاجیہ فیملی کا گروپ اور فیملی اس لیے ہے کہ سب تاجی جو ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک ہی رسی میں جڑے ہوئے سارے دانے وہ رسی ہے مولا تاج الاولیاء کی وہ رسی سیدی کی ہے حسنی حسینی کی ہے وہ ان کے دامن کی رسی ہے جو ہم سب نے پکڑی ہوئی ہے جو رمضان اور مبارک میں بچوں کو عطائی ہوئی ہیں جو ڈائریکٹ کیفیات میرے تک پہنچی ہیں کچھ مریدین جو ہیں وہ مریدین تو نہیں کہتا ہوں میں بچے کہہ لیجئے سلسلوں میں پیری مریدی کا معاملہ ہے ہی نہیں سرکار بابا ہوتا ہے اور بچہ ہوتا ہے یہ قاضی بابا کے ہاں ہم نے مریدی پیری مریدی نہیں دیکھی کبھی بھی قاضی بابا کے ہاں ہم نے بابا اور بچہ بڑا سمپل قاضی بابا ہمیں بتا کے چلتے تھے کہ بابا ہے اور بچہ پیری مریدی نہیں ہوتی تو غلطی کی معافی چاہتا ہوں کچھ بچے جو ہے وہ یہاں بھی آئے یہاں بھی حاضر ہوئے اپنی کیفیات بتائیں خصوصاً سرکار بابا ساتھ نے شرف عطا کیا کہ جو میرے ساتھ واقعہ ہوا مرشد پر گفتگو کون کر سکتا ہے پہلی بات تو اتنی جورت کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن کونسپٹ کیا ہے کہ مرشد شاید ہم کچھ سمجھا سکیں کہ مرشد کون ہے اپنے مرشد کو کیسے سمجھ کے چلو اپنے مرشد کے ساتھ بند ہو کیسے جب تاجیہ سلسلے میں آگئے ہو تو مرشد کو کیسے دیکھو اور مرشد کو کیسے پاؤ مرشد کو محسوس کیسے کرو مرشد کا فیضان کیسے حاصل کرو یہ روحانیت کی پہلی سیڑی ہے تو اس کے لیے پہلے مرشد کو ورڈ مرشد کو بھی سمجھنا پڑے گا مرشد کیا ہے آئے ہو پا آواز آرہی ہے سب لوگوں کو کسی کو سننے میں دکت تو نہیں محسوس ہو رہی آج اور اس وقت کتنے بچے خیصے موجود ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عید کا بھی موقع ہے تو اس وجہ سے بھی شاید کہ پاپلوشن کم ہے تو کیا بات ہوئی تھی اس وقت رمضان المبارک میں ہم اپنی عطا بتانا چاہیں گے کہ کیا کیا عطا کیا سرکار نے سب سے پہلے تو زندگی پھر کی خواہش دی کہ میری جگہ پر ایسا رمضان المبارک آئے کہ جب ترابی مناقض کر سکوں میں اپنے گھر میں ترابی مناقض کر سکوں تو اللہ پاک نے وہ موقع میں جی اپنی زندگی میں عطا کر دیا کیونکہ پچھلی ترابی میں میری یہی دعا تھی کہ اگلے سال جو ترابی ہے ایسی جگہ پر ہو مطلب جہاں اگر آس پاس مسجد نہیں ہے تو محلے میں ترابی ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھا تو اللہ نے ایسی جگہ دی کہ جہاں آس پاس مسجدیں کافی فاصلے پر ہیں ہمارے جہاں سے تو پورے محلے میں یہ نور بکھرا اور پورے جو ہے وہ چھبیسویں سے لے کر چھبیسویں شابان سے لے کر بلکہ پندرہ شابان سے لے کر یہ جگہ جو ہے منور رہی یعنی یہاں پر بتیاں لگی نہیں پھر قرآن پاک جب شروع ہوا یکم رمضان کی رات سے تو اس رات سے لے کر اینڈ تک ستائیسی رات تک یعنی عید کی رات تک یہاں پر روشنیاں لگی رہی وہ سرکار باوہ نے جو ہے وہ خود ہی انتظام کر دیا تھا باوہ صاحب نے ہمارے لئے یوں سمجھ لیں کہ کوئی لگا کے ان کے حکم کے مدابق لگی تھی روشنیاں ہمارے گھر پر پہلا تو یہ کبھی نہیں لگی جب تک بھکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں نول کر دیا وہ لی بات تھی پھر تراوی شروع ہوئی یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا ہم کھڑے بیس روزہ پر بات ہوئی کہ کیونکہ میرے صاحب زادہ جب اعتقاف جانا چاہتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ بیس کو اختیام کریں گے تاکہ وہ پھر اعتقاف ربانہ ہو سکیں اگلے روز لیکن بیس رمضان اور مبارک جو یہاں بارش ہوئی جو زالہ پاری ہوئی جو این اس وقت جب تراوی ہم ریڈی تھے فود ریڈی تھا سب کچھ ریڈی تھا کیونکہ ختم تھا تو وہ نہ ہو سکا اکیسویں شب جو ہے سرکار نے جو ہے منتخب فرمائی تھی تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے صد نے یہی کہا پھر کہ لکھا ہی ختم اکیسویں مولا علی کی جو رات ہے مولا علی کے لادے لینے کیونکہ مولا علی نے بیوی فاطمہ دامن سیدہ کا پاک فرستے جو ہیں وہ آپ کے دامن میں سمائے ان کے جو لادلیں ہیں جنہوں نے جن کو دو لڈو کھلائے مولا علی نے جناب سیدہ نے تو ان کا انتخاب اکیسویں رمضان کی رات کیسے نہیں ہوتی تراوی کے ختم کے لئے تو یہ بہت بڑا احزاز کی بات ہے پھر ناصر یہ کہ وہ ختم ہوا بلکہ چھبیسویں جو ہے صبح کو جسے مباوہ صاحب کی فاتحہ یعنی کہ تھی چھبیسی رمضان کو تو اس دن بھی ہم نے جو ہے وہ یہاں پر قرآن خانی کا احترم مام گیا اور پھر اس میں بہت سارے ختم بیش ہوئے تو یہ رمضان کی برکتیں یہ خیالی مجھ تک تو محدود نہیں ہے اب یہاں سے مرشد سمجھ میں آتا ہے یہاں سے مصند ارشاد سمجھ میں آتی ہے یہاں سے بات ہوتی ہے ان نورانی رسوں کو پکڑ لینے کی دامنوں کو تھام لینے کی رسیوں پر مضبوطی سے جمع رہنے کی استقامت دکھانے کی یہاں سے بات ہوتی ہے اور وہ کونسی حسی ہوتی ہے جس کے لیے آپ سب اپنی عقیتت پیش کرتے ہو اپنے ازاد سے زیادہ عشق فرماتے ہو وہ مرشد کی ذات ہوتی ہے کہ انسان کسی کے عبرو کے ایک اشارے پر عشق کے مرشد ایک الگ مرحلہ ہے فنافن شیخ ایک الگ مرحلہ ہے ابھی تو ہم سب مرشد کو یعنی کہ مرشد کے اندر بہت سارے عقص آپ کو نظر آئیں گے آپ کو اپنی ذات کا آئینہ بھی نظر آئے گا آپ کو اپنی ذات کا ایک کور ایک پروٹیکشن اور ایک ڈھاپنے والی چادر کی طرح جیسے کوئی آپ کو سایہ دامن میں چھپالو میرے بابا وہ ہلی بات سمجھ میں آئے گی آپ کو یہ مرشد ہوتا ہے یہاں سے اتنا جہاں سے پیار ملنا شروع ہو جاتا ہے پیار لف کیر ریسپیکٹ ایکنولیجمنٹ انڈرسٹراننگ کہ ہاں میرے بچے ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں لیکن میرا دامن اتنا کشادہ ہے کہ آکے ایک آنسو بہا دو تاج الدین کے دامن میں اور اپنی جو ہے وہ ٹینشنوں سے آزاد ہو جاؤ مکتیب آ جاؤ گھر چلی جائیں ساری ٹینشنیں سارے نظام چینج ہو جائیں تو یہ مرشد کی ذات ہوتی ہے تو مرشد پر انشاءاللہ ابھی ہم شروعات کر رہے ہیں تو رمضان دور مبارک کے حساب سے جو میں بات کر رہا تھا کہ بہت ساری اتائیں ہوئیں گلدستے آئے مٹھائیاں آئیں کلام پاک آئے جانمازیں آئیں عامال آئے یہ سب کس کی اتا ہے یہ سب تو قاضی بابا کی سنتیں ہوتی تھی یہ سب تو قاضی بابا کیا جس طرح سے ہمیں انہوں نے سکھایا جیسے قاضی بابا کو ہم نے دیکھا جتنا بھی دیکھا جتنا بھی پایا جتنا بھی سنا اس مرد کلندر کو اس مرد ہر کو وہ مرد آزاد کہنا چاہیے ایک ولی آزاد میرا مرشد حضرت قاضی بابا میر محمد علی شاہ تاجی ایک آزاد مرد ایک آزاد کلندر انسان پندرہ رجب کو ان کو زندہ ولی کا خطاب آتا ہوا کسی نے توجہ نہیں دی کہیں بھی سب سے شکایت شکایت نمبر بان آج پٹاڑی ہے میرے پاس شکایت بہت زیادہ اللہ پاکستر خامت دیکھ میں ان شکایتوں تذکرانہ کروں کہیں پر لیکن پندرہ رجب سے اب تک اگر ان کے نام کے ساتھ ایک چیز اضافہ کر دی جاتی زندہ ولی کی تو اس میں میرا درجہ تو نہیں بلند ہوتا ہے سو ٹاپک پر واپس آتے ہیں تو اب تک آپ کے کانوں میں کوئی سکل پیدا ہو کوئی بوریت کا انصار ہو کہ میں آج ریل گاڑی کی طرح بول رہا ہوں آپ سب لوگ خاموش ہو کو اینی بڑی لیس میک دے موڈ لائٹر از ویل ہیلو کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھا میں کھا تم لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہو تم لوگ میری باتوں سے یہ پوچھنے کا پوچھتا ہوں تم بات ہو رہی تھی مرشد کی ذاتِ گرامی کی کہ مرشد کون ہے مرشد سے تعرف کیسے حاصل ہو اور جب مرشد سے تعرف حاصل ہو جائے پتہ لگ جائے کہ یہی وہ دروازہ ہے یہی وہ جھروں کا ہے جھری ہے جہاں سے تھنڈی ہوا کا جھونکہ آ رہا ہے جہاں سے مولا کائنات کی خوشبو آ رہی ہے جہاں سے پنجتن پاک کا نور مل رہا ہے جہاں حسنی اور حسینی نصب آ کے ملتا ہے جہاں پر اماموں کے صاحب زادگان کی لڑی چل رہی ہو جب یہ تھنڈی ہواوں کے جھونکے آ جائیں اتنی بڑی بڑی نسبتیں سرٹیفیکیشنز خطابات القابات انوارات اقبالات جمالات موجزات کمالات محلات برکات غرص کے کیا کچھ نہیں ہے آپ کے مرشد کے پاس کیا کچھ نہیں ہے جب یہ سب کمالات چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جس بھی دروازے پر when you enter in the dominion to get attracted by someone کسی سے inspire ہوتے ہو آپ کسی سے کہ ہاں یار یہیں پر ہی ہے میرا لکھا نصیب یہیں سے خوشبو آتی ہے مدینہ کی اسی لڑی میں جو ہے سارے امام ہیں اسی لڑی میں جو ہے وہ سارے معصومین ہیں اولیاز کرام ہیں شیوخ ہیں بہت بڑے بڑے مولانا ہیں بہت بڑے بڑے فتوے دینے والے لوگ ہیں جو کہ ارادت مند ہوں جو سستی کے انگریز خود جو ہے وہ جن کے درباروں میں چل کر پیدا لاتے ہوں جوتے اتار کر بیگموں کو لاتے ہوں ایک نظر کرم کی تو یہ تو باوہ صاحب کی بہت ہی میں کہتا ہوں کہ زبان زدہ عام کرامات ہیں بچوں بچوں کو ناکبور پہ پتا ہے کہ باوہ صاحب کی ہستی کیا باوہ صاحب کا مرتبہ کیا باوہ صاحب کا جو رتبہ ارشاد کیا ہے حضرت باوہ سید محمد آج الدین علیاء شہن شاہ ہفتے اقلیم قطب مدار عالم کا اور جن کو تاجی ہونے کا شرف حاصل ہے تاجی کب بنتے ہو جب مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہو جب مرشد کا دامن پکڑ لیتے ہو وہ مرشد بھی ایسا کہ جو کہے کہ میں مرشد نہیں میں تو بابا ہوں میں تو اپنے بچوں کا بابا ہوں تم سب تو بچے ہو میرے اب ماں بچے میں یا باپ اور بچے میں آپ کو کوئی تکلیف کا احساس کچھ رہ جاتا ہے چھین کے بھی کھاتا ہے انسان ماں باپ سے رو کے بھی جھگڑ کے بھی پٹ کے بھی منہ کے بھی تلوے چاٹ کے بھی باتیں سن کے بھی لیکن حق نہیں ادا کر باتا ماں باپ تو یہ وہ ہستی جب مل جاتی ہے وہ خود کہتی ہے میں مرشد میں باد میں ہوں پہلے تو میں بابا ہوں اور تم میرے بچے ہو جب یہ کیفیتیں رتبہ ارشاد میں میسر آ جائیں کسی کو جب یہ انوارات انسان کو حاصل ہو جائیں ان انوارات کا دروازہ جو ہے وہ کھل جائے انسان کے لئے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ظلمتیں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں رستہ دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے آج ہم کچھ پلان کر کے نہیں بیٹھے تھے بس ایک کچھ چند بولٹ پوائنٹ سم نے پرپیار کیے تھے کہ مرشد کون ہے مرشد کیا ہے اور باقی جو اب یہ باتیں تھوڑی سی چل رہی ہیں ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ مرشد جب مل جائے انسان کو تو پھر انسان کیا کرے مرشد کے ساتھ تعلق کیسا رکھے مرشد کے ساتھ اس کی وابستگی کس لیول کی ہونی چاہیے کمٹمنٹ کس لیول کی ہونی چاہیے اور کیا ایسا ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں آنکھ بند کرے اور وہاں مرشد کا دیدار ہو جائے اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی روز مرہ کی باتیں اپنے مرشد سے کر سکیں اپنے مرشد سے روحانی فیض حاصل کر سکیں اپنے مرشد یہاں حاضری دے سکیں اپنے مرشد کے قدموں میں گر سکیں ان کے پیر دھلا سکیں تو یہ ساری چیزیں آج کے اپیسوڈ میں ایکسپریس کرنی تھی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے دیکھئے کس کا ہے بشرا صاحبہ کو کسیم نے جو ہینڈ ریز کیا رہا ہے جی بشرا صاحبہ آپ کا ہینڈ ریز ہے بات کیجئے علیکم السلام جی پٹا شکریہ جی 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 ٹھیک ہے بہت خوشی ہوئی سنکر تمہارا تجربہ بشرا تاجی بلکل بیٹا بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سلامت آجی بھی تھی وہ گئی تھی کراچی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں انہیں بتا دیجئے گا ہم نے ذکر کیا تھا سلامت آجی کا باقی سب کا وہ جو ہے وہ سب لوگوں کا سب بچے جتنے بھی گروپ میں جنہوں نے تھامزب کیا تھا کہ جنہیں آج رات رکھ لیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ لوگ بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بات ہو رہی ہے مرشد کے فیض کی مرشد کے عطا کی جو ہم ٹاپک لے کر آئے ہیں یہ بشرا نے بڑا اچھا ایک ہمیں وہ دیا ہے بیش میں ایک انٹر کنیکٹیوٹی مجھے مل گئی ہے بشرا کے بات سے بشرا آپ اپنا ہیڈنڈ ڈاؤن کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں جو انٹر کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے ریسپونس کی بات ہو رہی ہے مدد پہنچی سرکار بابا صاحب کی خطو مدار عالم شہنشاہ ہفتے اقلی یہ چھوٹے چھوٹے بہانیں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اپنے مرشد کی ویلوسٹی میں آنے کا یقین کا نیکس لیول حاصل کرنے کے لیے یہ جنبش ابرو سرکار کے یہ تو شبیہ کو دیکھنے کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے یہ کیفیت ہے کہ آپ نے ادھر عرض کی لیکن امہ یو جی وہ مسترب ازدہ دعا والی کیفیت تھی ان کی بشرا کی ای بلیو انہوں نے بالکل مسترب ہو کر جو ہے وہ اللہ کے ولی کو آواز دے دی اللہ کے ولی میں کوئی لاوا رستے نہیں آپ ہیں سر پر آپ کے ہاتھ ہے میرے تو میری مدد کریں کفائد کریں وہ یوں پہنچے سرکار یوں سرکار پہنچتے ہیں کیونکہ ستر مختلف مقامات پر تو ولی کا جسم ہمیشہ جسمانی تصرف بھی رہتا ہے یعنی کہ جو عبدال ہے یہ ستر اجسام عبدال کے ہیں ستر مختلف جگہ پر عبدال چاہے تو تصرف کر سکتا ہے کسی سے بادشاہی مسجد کے سیڈیوں پر ملے کسی کے دیلی کے جامعہ مسجد کی سیڈیوں پر ملے کسی جو ہے وہ ترکی کی بزار میں ملے کسی سے شام میں ملے کسی میں یمن میں ملے کسی مکہ سے ملے کسی میں افغانستان میں ملے یہ عبدال کا لیولہ ہے عبدال کے بعد کیا ہے ان سیڈیوں پر کتنے مرتبے ہیں اور پھر جب قطب آتا ہے اب قطب مدار عالم ہیں باوہ سرکار جو ہے عبدال کی کیفیت سے کہیں کہیں زیادہ تصرفات کتب مدار عالم کیونکہ یہاں پر پھر کتب کے بعد جو ہے وہ غوث کا کلندر کلندر اور غوث کے جو ہے وہ مرتبے ہیں بہت بڑے مرتبے ہیں لیکن اللہ اپنے دوستوں کو جو ڈیزگنیشن دے دیتا ہے عطا ہو جاتی ہے دوستوں کو پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے سب لوگوں کو منادی کر دی جائے دی اللہ کی ولایت کی اللہ کی دوستی کی اللہ کی عطا کی جیسے بابا صاحب جب عالم حیات میں تھے تو ناک پور کیا پوری انڈیا سے افغانستان سے پاکستان سے پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ بابا صاحب سے ملنے آتے تھے وہ سب واقعات تو اسکار تاج الاولیاء ماشاءاللہ بہت ہی پر اثر انگیز اس طریقے سے قاضی بابا علیہ الرحمن زندہ ولی نے جو ہیں وہ لکھے ہیں اور میں ان کو زندہ ولی اس لیے کسی basis پر کہتا ہوں کسی thesis پر کہتا ہوں کسی میں میرے پاس ایک hypothesis ہے قاضی میر محمد علی شاہ تاجی صاحب کا جو زندہ ولی ہیں ان کا پورا ایک hypothesis بنا پرپیار پڑا ہوا ہے میں نے پیپر رکھ بنائے ہوا ہے کہ یہ خطاب عطا ہوا اس وائے کی میں نہیں ڈیفائن کر سکتا کہ قاضی بابا کو یہ خطاب کس طریقے سے کیوں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے ڈیفائن کر سکتے بھی نہیں لیکن جہاں تک عقل ناقص کام کرتی ہے تو کڑی سے کڑی ملاو ان کی شب و روز کا جائزہ لو ان کے معمولات دیکھو دین کے بیسک احکامات کے بارے میں ان کی پاسداری پابندی توجہ لگن اور استحکام دیکھو قاضی بابا کی زندگی میں آپ کو جو ہے اپنے مرشد کھل جائیں گے کہ شہنشاہ تاج الدین نے کس 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 کیٹیگری کے ولی پیدا کی ہے کس کس کیٹیگری کے آپ نے سلسلہ تاجیہ میں آپ کو اولیاء اللہ حان کی ایک بڑی بارات ملے گی جس میں آپ لوگ بھی شامل ہو اولیاء اللہ حان جو آج اس محفل میں شریک ہو کیونے دو کٹیگریز ہیں نا یا تو اللہ کے ولی ہیں یا تو شیطان کے ولی ہیں تیسری کونسی کٹیگری کہ نہیں نہیں میں اللہ کون شیطان کھوں تو بورڈر لائن سینٹر والے تو کوئی بھی نہیں ہے نا یا تو اللہ کا ولی بن جاؤ یا تو شیطان کا بندہ ولی بن جاؤ اور دونوں کے لیے وہ احسن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے اور یہ پھر اسفل سافلین ہے تو ایسا مرد مجاہد مرد خالص کہاں سے لائیں ایسا سونا کندن کہاں سے لائیں جس کا دروازہ پکڑے جس کو اپنا جس ولی کا دروازہ پکڑ کر میں بھی ولی بن جاؤں میں بھی اس کی دوسری حاصل کر لوں میں بھی وہ کیفیتیں حاصل کر لوں میں بھی وہ الفتیں انائتیں حاصل کر لوں دنیا کی زندگی ہے بھی تو ہے کیا مچھر کے پر سے حقیر تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے تو اپنے مرشد سے اگر کچھ مانگو بھی ٹھیک ہے مانگو دنیا بھی کمفرٹ تو ضرور مانگو اپنے مرشد سے کیوں بھائی آپ کے بچے ہیں یہ تو میری اولاد میرا جو بھی کچھ ہے یہ تو ہے یہ تو بیسک پیکج میں شامل ہے تاجیوں کے لئے پتہ ہے آپ لوگ کو کسی نے بتائی یہ بات سمجھایا کسی نے تاجی بننے کے بعد کوئی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے کیا کسی کے گھر میں اچھا لاز اپسوڈ میں 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 دودھ دوالے کا ایک واقعہ سنایا تھا کہ جو اندربار میں دودھ پروائیڈ کرتی تھی اس کا کچھ حساب رہ گیا تھا سرکار کی وفات ہوگی تھی یا حدیعت دیتی تھی یا وہاں سے منگایا جاتا ہوگا دودھ قاضی بابا اللہ رحمہ نے تحریر فرما یہ واقع جتنے روپے اتنے پیسے تک سرکار نے بادر رسال عورت کا بیان ہے مجھے دیئے آ کر تو باتیں بڑی نازک ہیں جب یہ بیسک پیکج میں آپ آپ کے رشتے آپ کی اولاد نہ ہونا آپ کا پروموشن آپ کے گھر میں کسی شادی رکھی ہو کوئی جادو کا ایشو سب سے بڑا جو جادو کا شدید ترین نظر بت شدید ترین لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے کتنے کنیکٹڈ ہو آپ کو شیخ نظر کتنا آرہا ہے جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے یہ کیفیت ہے کی نہیں ہے شیخ کے بارے میں یا شیخ اگر حسب ضرورت بھی یاد آرہے تو یاد تو آرہے نا شیخ حسب ضرورت یاد آجائیں لیکن یہ سب بیسک پیکج میں آپ لوگوں کے شامل ہے all these things تمام material instincts جو ہیں میں کمنٹس نہیں پڑھ سکتا یہاں سے کمنٹس اگر کوئی ہیں تو سلمہ باجی کے ثرو آپ مجھ سے کمیونکیٹ کریں تو آن اسٹیٹ میں ہوں پھر ابھی تو یہ سارا کچھ تو تاجیوں کے لئے ایک بیسک پیکج میں شامل ہے اس کے لئے تو مرے نہیں جانا ہے حبہ مرشد روحانیت انٹر ٹیرسٹریل ٹریولز پورٹلز اس وقت پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں بڑی آپ کو بڑی سننے کو ملیں ساحل عدیم اللہ کے شکر باتیں کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہے ساحل عدیم سے لیکن میں اسے بہت ایک مدبر اور عاجز اور ندر انسان سمجھتا ہوں فیصل قریشی صاحب کیا میں ذکر کیا تھا جنہوں نے بھی پورٹلز کے بارے میں بتایا اور ریسنلی ایک صلاح عارف صاحب کو میں نے سنو ٹی ایش ڈی اوپر انہوں نے پورٹلز کے بارے میں یا ٹائن ٹرابل کے بارے میں کلام پاک میں جتنی مطب آئی ہیں ان سارے واقعات کے بارے میں اس انسان ان کا میں ویڈیوز شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اپنے چینلل سے تو آپ ان کو تاروح حاصل کریں اس صاحب کا بڑا ہی مفقر انسان سمجھ سلاح حدی عارف ان کا غالب نام ہے تو میں لنگ شئر کروں تو پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں گیٹ بیز کی باتیں ہو رہی ہیں موجودہ کائنات کا جو سائز ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے دی ایسٹیمیٹ سائز آف دی کارنٹ کاسمس سسٹم دار ملکیوے گیلکسی میں رہ رہے ہو نا آپ لوگ ملکیوے گیلکسی کے اندر کتنے ملین سورج ہیں تو یہاں سے جو نیر اس گیلکسی جیسے آپ کو بتاتے ہیں کہ دو سو ملین ایئرز کے فاصلے پر رہے یعنی کہ آپ اس میں بھی آپ کو دو سو ملین ایئرز لگیں گے اس کو کروس آور دینے میں اس گیلکسی کو حد پھر بھی ختم نہیں ہوتی تو کتنی کہکش آئیں اس سولر سسٹم میں دریافت ہی ہیں جس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں کے ساتھ زینت دی ہے یہ ننے منے چراغ ہیں یہ شمس تو کتنے سارے مارے مارے پھر ہیں ساری گیلکسی وں اوپر ایک چھتری سی تری ہوئی ہے اور اس چھتری میں اب ایک چھتری ہے بہت بڑی سمجھ لو اس کے اوپر بارش برس رہی ہے بہت زیادہ تو چھتری کے اندر جو پتلا سراخ میں جو ہلکا سا دھاگا ہے دھاگے میں جو ایک ایٹم ہے آپ کی سائز اتنی ہیں ہماری اس دنیا کی جو سائز ہے تو اس دنیا کے مسئلے بھی تو اتنی چھوٹے ہیں پھر اس کا مطلب ہے کیا اس دنیا کے مسئلے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے تریسٹریل ٹریول سٹیٹس کو قربان کیے بیٹھے ہیں ٹینشن میں ڈپریشن میں انگزائیٹیز میں فیئرز میں ہوپلس نیس میں فیئر آف ریجیکشن میں اتنی چھوٹی کیوں لیول آگئی ہم لوگوں کی ان حتات کیوں آگیا فکر کا کیوں ایسے ہسیوں سے چھپا کے رکھا گیا ہمیں دور رکھا گیا ہمیں تعلیمات پہنچنے نہیں دی گئی یا جس طرح سے کسی کو ڈیفائن کنا چاہیے تھا اپنے مرشد کو کیا کوئی کرنے کی جرعت کر سکتا ہے تو اس کے لئے اترنے کی ضرورت پڑھ دی ہے مرشد میں جس کا اوڑنا بچھوڑنا مرشد ہو جس کا دم نکلتا ہو مرشد پہ وہ بچہ ہے بابا کا میں ہے تو تھر تھلی ہو جائے جس میں جائے کب کب ہی تاری ہو جائے ایک جھٹکا لگے سب کو یہ اشکونا چاہیے مرشد سے جیسے ہی نام آیا دل میں ایک خپ پڑ گئی ساری چیزیں چھوڑ کر حضور میں حاضر آپ کو خیال نہیں آرہا یہ شیخ کی طرف سے خیال آرہ آپ کیا سمجھے تاج جہاں جاؤ تاج اور نہیں تو گھی کا نام بھی تاج یہ سب محض اتفاقات ہیں یا ہم اتنے بڑے کہ اپنی مرضی سے سوچیں گے کہ ہمیں یاد آرہی تاج بابا کی نہیں تاج بابا خود آپ لوگوں پیار کرتے ہیں تب ہی آپ لوگوں کی جرت ہے ہم مجھ سمیت کہ ہم ان کے دربار میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے مل کر چلیں فیملی بن کے چلیں چھوٹے چھوٹے معاملوں سے نکلیں کہ اچھا ہے وہ برا ہے اس نے اس کو مارا اس نے اس کی شان میں کتاہی کر دی اس نے اس کا نام کیسے کیوں لیا اس نے اس سے ہوئی گہرا سدمہ گہرا ڈپریشن فائنانشل کرائیسس سپیشلی جو سب سے زیادہ قابل ایک کانسیڈریشن چیز ہے وہ فائنانشل کرائیسس سب لوگوں کا اکسر کہتے ہیں جی آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں بڑا اچھے وہ حمد بنا دیتے تھوڑی دیر کے لیے اور بعد میں پھر ہم نفس کے بارے میں کیا کہتا ہے فائل ہم فجور ہا و تقو فس کو فجور برے خیالات گریویٹیشنل پل اور دوسری طرف سے الہام بھی اچھائی کا خیال بھی اب آپ کا نفس ہے وہ کس کو اختیار کریں دونوں دو روک کے کنیکشن دے رہے اللہ باگ آپ کو فس اور فجور کا بھی اور الہام آتے الہیہ کا بھی اپنی سیلپ سے کنیکٹ ہونے کا بھی اپنے وارٹیکس میں جانے کا اپنے مائنڈ کو پانے کا اپنا کانفیڈنس جینے کا اپنی لائف کو پرسکون بنانے کا بھی کانفیڈنس دے رہا ہے وہ رستہ بھی دکھا رہا ہے اور فیر ادھر سے جو شیطان کا پہلا ہتھیار ہے تو انسان پوچھے کہ جب یہ دونوں ہی کیفیت ہیں روئے ہیں اللہ پاک کی جانب سے ہیں تو ہمارا اپنا اختیار کیا ہے دونوں کیوں دے رہے ہیں بھی ہمیں ایک ہی خیال دے دے اچھا خیال دے میں فس کو فجور کے خیال کیوں دے رہے مجھ تو ظاہر ہے اس کے لئے سورہ بلک وزر کریں کہ موت حیات کو اس لئے تخلیق کیا ہے یہ پیٹرنز تخلیق کیے ہیں یہ رنگ تخلیق کیے ہیں دیکھیں کہ آگے کے کمپارٹمنٹ میں کس کو ایسی میں جانا ہے یا کس کو تھرڈ کلاس کی ہوگی میں لٹک کے پیدان پر سفر کر جانا ہے روز محشر کہاں جانا ہے تو اس کے لئے ان تیاریوں کے لئے ان منزلوں کو پانے کے لئے جب دنیاوی پرابلمز میں آپ خود کو انگلف کر لیتے ہو دنیاوی پرابلمز یقین مانی دنیاوی پرابلمز یقین مانی صرف ایک گریویٹیشنل پل ہے تھوڑی دیر کی لئے جب کہ تعلیمات تاجیہ کیا ہے تعلیمات مرشد کیا ہے تعلیمات فیضان تاج الالیہ کیا ہے کہ جس کی نظر ایک دفعہ تاج الالیہ کے رخ انور پر پڑ گئی وہ تا قیامت اس نورانی چہرے کو اول تو بھولی نہیں سکتا دوسرا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو ارواح آئے گی سرکار بابا صاحب کو ان سب سے تعرف حاصل ہے یہ پوائنٹ سمجھا رہے ہیں آپ یہ تعلیم کرنی آج میں آدم علیہ سلام سے لے آدم علیہ سلام سے لے کے پھر آجاؤ نور علیہ سلام کے عدوار پہ آجاؤ پھر آگے آجاؤ پھر شویب مدین والے آجاؤ پھر ادھر جناب اسماعیل علیہ سلام اس سے پہلے دھاؤد و سلیمان یحیع زکریہ انبیاء کے لڑی بہت سارے ایسی انبیاء جن کو ہم جانتے بھی نہیں ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء کرام آئے ہیں اور ان کے سرخیل ان کے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی جب ذات گرامی تشریف لائی ہے اس دنیا میں آپ کا نور جب معبوس ہوا ہے پھر اس لڑی میں آکر بابا صاحب حسنی حسنی سادات کے گھرانے میں تولد ہوتے تو یہ لڑیاں کیونکہ آدم علیہ سلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تک پوری تراجیکٹری آف پیغمبر موجود ہے ایک لڑی موجود ہے ایک بلڈ لائن موجود ہے سارے انبیاء جو ہیں موسی علیہ سلام کے دور میں یا ان سے پہلے ناحق بنی اسرائیل نے جتنے بھی قتل کی ہیں جو بھی کہ تو یہ ایک ہی تو سارا نظام چل رہا ہے شروع سے آدم علیہ سلام سے اولاد آدم کا جن کا عدو مبین شیطان ہے سب کو پتا ہے زور دے دے کر اس نے کہا عدو مبین سے تو ہٹ جاؤ میرے صرات مستقیم پہ چلو پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل کے بعد امامین کی لڑی شروع ہوتی ہے اب امامین کی لڑی میں آکر کون کون آتا ہے امام وں کی لڑی میں کون کون اماموں کی لڑی میں شامل ہے کون اس بلڈ لائن کو بلانگ کرتا ہے کس کس کے نفوس تھے کس کس کے نفوس کی روشنیاں انوارات تجلیاں تھیں عید غدیر کی چادر کے اندر کون کون شامل تھا ایسی ایسی رونقیں ملیں گی آپ کو اماموں کی لڑیوں میں سادات کی لڑیوں میں وہ نورانیت اور روحانیت وہی سے ہی ان کے دروازے کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی کہیں سے بھی بات شفیق بھی تو ہے میرا مرشد یہ شفقت ہوتی مرشد کی یہ کنیکشن بھی بات کریں تو ابھی تک جتنی بات ہوئی ہے کسی کو کوئی بات کوئی کوئی نہیں تھی کیونکہ سرکار کے جو تصرف ہے وہ کسی ایک اس تک لیمیٹیڈ نہیں ہے اس فیر کہلو یا ایک تک لیمیٹیڈ نہیں ہے وہ ملٹیپل ڈومینز میں ہے سرکار تصرف کہیں آپ کو تاج بابا لکھا نظر آ جائے گا کہیں جیسے آپ نے کہا بابا تاج و دین رکشے پر لکھے ہوئے نظر آئے تو کہیں آپ کو ان کا ویسی نظر سمائی ویجول بھی آسکتا نظری ویجول تو نہیں ہوگا نظری تو وہ آگیا آپ کے mind میں چلا گیا کہ بابا ساتھ ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا آپ کو یاد نہیں ہوتا بابا ساتھ ہیں یہ سامنے کھڑے ہوتے اشارے پر نظر آ جائیں گے ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا کراچی سے جانا تھا کسی گاڑی کھمائی تو فجر کا جو سپیدہ تھا ابھی وہ پھیلا نہیں تھا فجر کی نماز ہو چکی تھی سپیدہ نمودار ہلکہ سامنے سیکیورٹی گارڈ کے یونیفرم سرکار کھڑے ہیں روڈ پر یوں آنکھیں چار ہوئی ہیں میرے خیال میں کوئی تین سیکنڈ چار سیکنڈ آنکھوں کا میرا ویجول رہا ہوگا سرکار بابا صاحب کی طرف تین یا چار سیکنڈ یعنی کہ میں نے دیکھا ان کی آنکھ میری آنکھ میں وہی چہرہ وہی نور یہ جو بسری زیارت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کنفرمیشن کیسے ہو کہ یہ بابا صاحب ہی تھے کسی کا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ ان کو دیکھتی آنکھوں سے بابا صاحب کا نظارہ ہوا ہو اور دل نہیں مانتا ہو کہ بابا صاحب تھے ایسا فیل ہوتا کسی کو کسی کو فیل نہیں ہوتا ایسا کہ اچانک نظر پڑ گئی اور ایسا بھی ہوگا تم ساتھ کیونکہ کلاس ہے نا تو سیکھتے چلو سکھاتے چلو ایسا بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ کہ نظر پڑ جائے گی کسی پر اور پھر وہ کہو یہ کون تھا وہ پیچھے مڑ کر دیکھو کہ کوئی نہیں ہوگا جیسا میرے ساتھ گاڑی ڈان ہوئی تین سیکنڈ کے میرا بس نہیں چل رہا کہ یہ گاڑی رک جائے یہ پر الفی لگ جائے اس کو ٹائر اس کے من جمع جائے سامنے سرکار پھر مجھے لگا سرکار تھے کیا اللہ اکبر میرا کلیجہ مونکو آ گیا میں جیسا پہنچا ہوئی جازم اپنی منزل مقصود پر لیکن دو دن تجھے تو حجہ کا وہی نظر آتے یہ شکوک آتے ہیں یہ بات آتی ہے یہ عشق کی بات ہے سمجھ رہے ہو یہ عشق کی بات ہے یہ دل کو پتا ہوتا ہے کہ کون تھا بس یہ اس کا جواب ہے جی نیکس سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ نہیں آیا اس وقت نہیں آتا ہاں جی بلکل ماشاءاللہ ان کو کا پتا جی انہیں اندازہ کے کون شخصیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب ریسنٹ واقعہ ہے جی ریسنٹ واقعہ ہے یعنی پلک جھپکتے آئے اور بس دل نے کہ دیا نا گواہی کس نے دی نہیں تمہارے دل نے گواہی دی نا کہ سرکار تھے ہاں ہاں بس آج تو دے دو بس آج کر دو دیدار کھل جاؤ آج ہم پر بس یہ کیفیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس وہی نا دو اکھیں کھائیو کانگو پی آ ملن دی آس یہ جو کیفیت آ جاتی ہے پی آ ملن کی آس ہے آنکھوں کو بھلی میرا پورا جسم کوئے نوچے کھا جائیں گے دکھا جائیں لیکن آنکھوں کو نہ آنکھوں آنکھوں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میرا بیٹا چلو ریزیوم کرتے ہیں ماشاءاللہ صوبیا تاجی نے جو ہے وہ ایکسپیرینس بتایا آگئی ہے آگئی ہے روزبین صاحبہ اچھا اچھا جی آپ بتا دیجئے ڈھائی لاکھ لوگ تھے اور اٹھارہ کلومیٹر کا سپریٹ تھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اچھا اس قدر ماشاءاللہ لیکن یہ جو مثال آپ نے بیان فرمائی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اسہ پانی کے دریاں نیل پر مارا تو اس میں سے دہریں تتر بتر ہو گئیں اور رستہ بن گیا دریاں میں رستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے لئے تو اس طرح گویا کہ روزبین بانو کو یوں لگا روزبین بانو تاجی کو یوں لگا کہ یہ حقتہ جھولتا ہے جیسے اس نے مشہد کا نام پکارا اور جو ہے وہ موجے تتر بتر ہو گئی عوام ہٹ گئی پروٹوکول ملیا نا ختمدار عالم کا تو بات یہ ہو رہی ہے بھئی آج بڑا دلچسپ موضوع ہے اور مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے ایک عرصے کے بعد آپ سب لوگوں کو ایک سا لائیف کیونکہ رمضان میں مصروفیت بہت اس طرح کی رہی کہ میں حاضر نہ ہو سکا اور بڑی ریکویسٹ آتی تھی کہ لائیف کی نہیں آتے ہیں کیا ہو گیا ویڈیوز بھی نہیں آ رہی ہیں تو خوشی کی بات ہے خوشی کی رات ہے جمعہ رات ہے اور ہمارا لائیف سیشانیت کے بعد ہو رہا ہے اور کسی کا اگر کوئی ایکسپیرینس اب نہیں ہے تو پھر ہم موضوع کی جانب واپس پلٹے ہیں تاکہ جی والیکم السلام بیٹا کون جی سلیمان حق تاج والتاج بیٹا جی بیٹا جی جی بیٹا جی اوف اللہ پندرہ ٹانکیا ہے اسے جی بیٹا جی بے شک بابا جان کو بندرہ بے شک بے شک بے شک ایسا ہی ہے تمہارا مشت ایسی ہے سرکار استغلاللہ بیٹا ماف کر دیتے ماف کرتے چلا کرو بس سرکار کو کہہ دیا کرو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا نا تو آنکھیں نوچ لیتا ہے یہ سرکار کا کہنا کتاب میں ملفوظ ہے لکھا ہوا ہے سند ہے اس بات پر سرٹیفائیڈ ہے بیٹا واپس جلتے ہیں ٹومک کی طرف بلکل بیٹا بعد میں لیں گے یہ ایکسپیرینسز کیونکہ اب موضوع کی کچھ اور ہے ریکوائرمنٹ میرا بچہ بس سے دو چار ایکسپیرینسز لینے تھے بیٹا جزاک اللہ جزاک اللہ تو لیتس کم بیک ٹو تا ٹاپک ناو اگین بات ہو رہی تھی ولایت کی لڑی کی ایکسپیرینسز اتنے سارے ہیں اتنے سارے ہیں کہ نگین باجی جو ہیں وہ بیرون ملک ہوتی ہیں ان کا ایکسپیرینس ان کے خود کے براہ راست بھی میرے تک پہنچا ہے جب شب قدر کی رات تھی اور وہ یہ کاروان آزم سفر ہوا بابا پہلے کراچی ہم گئے کازی بابا زندہ ولی کی مزار پر وہاں پر حدیعے پیش کیے عقیدہ نے پیش کی عمال پیش کیے سرکار سے مونکہ کیا سرکار کے دامن میں اپنے آنسو سمیٹے اپنی آنکھیں پوچھ لیتے ہیں ہم کازی بابا کے دامن سے ہمیں کوئی آر نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے وہاں سے پھر کازی بابا کے ہمراہ جب ہم گئے ہیں وہاں ناکپور میں ہیں تو اس پوری جو ٹراجیکٹری تھی کیونکہ اس کا القاہ کافی لوگوں کو وہاں سمیلر القاہ ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسپیرنس خالی نگین کا نگیلا صاحبہ نگیلا صاحبہ ہے نگیلا تاجی خالی ان کا ایکسپیرنس نہیں ہے یہ یونیفرم ایکسپیرنس کافی سارے لوگوں کا اسی منظر ایک بھی منظر کو کافی سارے لوگوں نے کیسے دیکھ لیا ہے تو یہ محض بات وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اسلوب بنا لیے ہیں یا اپنی اپروچز لے لیے ہیں یا اپنا ایسا کچھ کر لیا ہے کیونکہ بہت ساری جگہوں سے شبہ غدر کی اس محفل کی مبارک باد نہیں آئی گروپ میں جس کا شکوا ہے نہ ہی حق تاج بلتاج کا جو ہم نے ذکر تدوین کیا اس ذکر کو سنتے ہوئے ہی تو یہ سارا کاروان چلا تھا روحانیت اور ہے کیا روحانیت کیا تیرے بڑے ہونے میرے بڑے ہونے کا نام تو نہیں ہے نا روحانیت تو مرشد سے عشق کا نام ہے روحانیت تو جو ہے وہ اپنی لڑی میں اپنی ٹرین میں اپنی بوگی میں سیٹ بک کرا کر وہ بے فکر ہو کر تکیا لگا کر سو جانے کا نام ہے کہ میرا جو ماجی ہے وہ اس گاڑی کو منجدھار سے نکال کے مجھے منزل کے اوپر پہنچا دے گا کسی کی طرف سے نہیں ہے ہی زیادہ لوگوں کو مبارک باد یا ایک نالجمنٹ کے اختاج ہوا اللہ چھو ماشاءاللہ ذکر شیئر ہوا ہے قابل تعریف ہے ہماری تعریف تو نہیں ہے نا تعریف تو آپ کے مرشد کی ہے آپ کے بابا کی ہے آپ کے بابا کا نام ہے میرا نام تو نہیں پڑھا گیا نعوذ باللہ ذکر سونے کا ہے جو حق بھی ہے جو ہو بھی ہے جو حق میں فنا ہے جو ہو میں فنا ہے جو حق تاج ہے جو ہولتا آج ہے ذکر اس کا ہے میرا تو نہیں ہے بہت سارے اسلوب آ رہے ہیں اسکار کے آپ کسی کو نہ سرائیں نہ پذیرائی بکشیں نہ اس پر عمل پیرا ہوں تو ہم تو صدر لگاتے چلیں گے مرشد کے نام کی میرے جسم کا میں تو کہتا ہوں کہ منصور والا آلو اس کے جسم سے جب فانسی دے کر راک کو پانی میں جلا دیا گیا تو پانی میں سے بھی حق اللہ کی آوازیں آ رہی تھی منصور ایسا ولی نیختا ہوں یہ معاملہ اگر ہمارے ساتھ ہو تو بس اپنے مرشد کا نام ہو ہمارے پاس گدہ جو ہے یہ مرتبہ گدہ ہونے کا فنا ہونے کا تاج کے نام پر تو وہی تو بقا کی پہلی سیڑھی ہے ہم کیا بے وقوفی کرتے ہیں ہم دو چار دن رہے پانچ دن رہے چھے دن رہے ہفتہ سال دیر سال یار ادھر سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اہمیت بھی حاصل نہیں ہو رہی دنیا کے بھی کوئی کام نہیں ہو رہے خامخہ ایسے گروپ میں پڑے پتہ نہیں کیا یار یہ چلتا رہتا ہے کچھ میرا تو کوئی کام نہیں ہو رہا یہ بھی بڑی کیفیتیں آتی ہیں کیونکہ وہ جو ہے شیطان مردود عدو و مبین وہ تو بھڑکانے کے وسوا سے ڈالنے کے بہانے ڈونڈا رہے ہیں اللہ پاک کو کیا پڑ گئی تھی کہ آخری سورہ یعنی کہ اینڈ آف دہ کتاب کتاب سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور کہانی ختم کہاں ہوتی ہے من شر الوسواس الخناص ٹھیک ہے من شر الوسواس الخناص تو یہ خناص خبیص چڑے لیں روحانی جتنی بیماریاں ہیں یہ اللہ پاک نے اینڈ آف دہ بک سب کو باون کر دیا ہے کہ روحانیت میں جب چلو گے تو یہ سارے وسواسیں آئیں گے چیزیں آئیں گی جیسے میں نے کہا جتنے بھی تاجی سن رہے ہیں جن کی تازہ تازہ بیعت ہوئی ہے یا جو بہت عرصے سے سلسلے میں موجود ہیں جو ڈائریکٹ خاضی باوہ سے بیعت ہیں کہیں پر بھی بیعت ہیں تاجی سلسلے کے کہیں سی بھی روشن ستون کے پاس ان کا حصہ رہا ہے اور وہ سن رہے ہیں تو اپنے شیخ کا نام سب سے بلند رکھو تو تمہارا شیخ تمہیں بلند رکھے گا حق تاج حول تاج سے جتنا جڑو گے یہ کائناتیں تمہارے آگے کچھ نہیں ہیں کوئی ذرہ بھی نہیں ہیں عشق تازل اولیہ کے آگے فنافل شیخ کی منزل وہ رتبہ وہ کمال منصور کی طرح جسم کے روئے روئے سے بال بال سے آواز آئے حق تاج حول تاج تب سمجھ میں آتا ہے مرشد اور پھر مرشد تو کہتا ہی نہیں ہے میں مرشد ہوں وہ کہتا ہے کہ جی میں تو جو ہے وہ تم تو میرے بچے ہو تم لوگ تو میرے بچے ہو مجھ سے تو یہ ایسا جب کوئی اپنے مریدین کو ماننے والوں کو عقیدت ناندوں کو اپنا بچہ کہہ دے تو کیا کوئی والد والدین روز محشر اپنے کسی بچے کو نار جہانم میں جلتا ہوا دیکھے گا یا آپ اپنے مالدین کو چاہو گے کہ یہ نظارہ دکھاؤ کہ ہم اللہ نہ کرے ہم جو ہے وہ ہمیں جہانم کی طرف دھکیل دیا جائے ہماری پروانہ ایسا آ جائے کہ بھئی نہیں یہ تو خسارہ ہم والوں میں سے ہے بائیں ہاتھ والوں میں سے ہے اس کو دھکیلو ذرا آج تو جزا کا دن ہے آج تو عمال کا دن ہے جیسے سلمہ تاجی صاحب نے شروع میں فرمایا بات میں روز جزا مر کے جی کے اٹھنا یہ سب مرحلیں کیسے تیار ہوتا پار ہوں وہ لوگ میں کہتا ہوں بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں جن لوگوں کو بھی قاضی باوہ نے اپنی حیات میں دعائیں دے دی یا قاضی باوہ کے علاوہ جتنے خلفاء ہیں چاہے وہ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں ہندو پاک میں پوری دنیا میں جیسے بندی باوہ ہیں خلیفہ ہیں باوہ صاحب کے حیات ہیں ما شاء اللہ انڈیا میں ہیں سلمہ تاجی صاحبہ کو ہم نے وہاں بیعت کروایا تھا کیونکہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے یا ہمارا ابھی وقت نہیں آیا تھا تو ہم نے سرکار باوہ صاحب سے ارس کیا کہ سرکار ان کی بیعت کا انتظام آپ خود فرمائیے تو پھر القاہ ہوا کہ بندی باوہ کیا بیعت ہوگی ان کی تو وہ مرحلہ تائے ہوا تو ماشاء اللہ یہ سرکار کی یہ الحمدللہ آپ کا مرحلہ آسان ہوا تو جیسے اب آپ اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہیں مرشد حیات ہیں تو کوشش کریں کہ مرشد سے ایسا باوہ کے تو فیل سے عشق کرو کہ مرشد بے اختیار تمہیں دعائیں دے دے جیسے مجھے دیویں یا قاضی باوہ نے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا الحمدللہ کیوں جب میری قبلہ سے آخری ملاقات ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے میں جانتا ہوں وہ جانتے ہیں ظاہری ہیں میرے ماتھے پر بوسا دیا قاضی باوہ اللہ الرحمن زندہ ولی نے اور یوں کر کے میرا ماتھا چومہ میرے سرکار ان سے انہوں نے مجھ سے کوئی بات دریافت فرمائی دی کسی عمر کے متعلق تو میں نے وہ جواب دیا سرکار کے حضور پیش کیا وہ جواب تو سرکار بہت مسررت میں آیا اس بات کے یوں مجھے قریب کیا قاضی باوہ نے اور چومہ وہ جو ان کا بوسا میرے ماتھے پر موجود ہے نا اس کے بدلے مجھے سے کچھ بھی لے لو وہ ایک لمحہ ایک مرشد کی عطا اب رخ مڑا مرشد کی عطا کی طرف وہ جو مرشد کی عطا ہے وہ جو مرشد کا بوسا ہے وہ جو مرشد کا ہاتھ ہے وہ جو مرشد نے جسے تمہیں کھلے دل سے جو مرشد تمہیں دعا دے دے یقین مانو دنیا کی کوئی چیز نہیں آئے گی آپ کے آگے کوئی انرجی نہیں ٹکرا سکتی آپ کو اس دعا کے آگے سردی گرمی آئے گی ضرور سردی گرمی آئے گی زلزلے آئیں گے طوفان آئیں گے لیکن جتنا باقیوں کا نقصان ہوگا تمہارا اتنا بھی نہیں ہوگا تمہارے گھر کے ایک ایک تنکے کو تاجل اولیا جوڑ کے دکھائیں گے گھر سے مراج جو بھی عمر ہے آپ کا اگر یہ بات جھوٹی ہے غلط ہو تو ٹرائے کر دیکھ لینا ہاں لیکن وقت کا جھڑکا کھاؤ گے ضرور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے موسم ہے زمین پر چار سردی گرمی خزان بہار تو خزان بھی آتی ہے بہار بھی آتی ہے لیکن جو اثر خزان کا ہونا چاہئے تم لوگوں کی لائف میں مرشد کی دعا سے مرشد کے پیار سے مرشد کے نور سے مرشد کے عمر سے مرشد کے حکم سے وہ نہیں آئے گا ابھی یہ واقعہ بتایا ہے نا اس نے دبئی سے کہ اس نے بتمیزی کی اپنے تاجی ہے یہی واقعہ فاروق کشمیری مرہوم تاجی کے ساتھ پیش آیا ابھی جن کا انتقال ہوا مظافرہ بات بہت جلیل و قدر خلافہ میں شمار ہوتے ہیں اور یارانِ غار ہیں وہ سمجھ لو کہ قاضی بابا کے کوئی عرص ہم نے ایسا نہیں دیکھا جب فاروق کشمیری تاجی صاحب علیہ رحمہ ابھی ایک کام کرتے ہیں ان کی یاد آئی گئی ہے تو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں فاروق کشمیری صاحب تمام لوگ ہاتھ بلند کریں سورہ فاتحہ اور تین مطبع سورہ اخلاص پڑھ کے حدیہ کریں فاروق کشمیری تاجی صاحب خلیفہ کے حضور پیش کیا جائے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تو اس طرح اپنے جب بھی کسی تاجی بھائی بہن کا خیال آئے چاہے وہ زندہ ہے چاہے حیات ہے چاہے نہیں ہے چاہے لہد میں ہے چاہے مہد میں چاہے قید میں چاہے کہیں پر بھی جس کسی تاجی خیریت تاجی چیز تصور چاہے چاہے جس دنیا دنیا دیوانہ زیادہ شکریہ آپ سب کا اور آپ سب لوگ میری آواز اللہ خیر اللہ حافظ